اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد شاہد ایک بار پھر لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے آپ کا اپنا پروگرام تقریری مقابلہ تو آئیے ایک بار پھرست اقبال کرتے ہیں اپنے ریسپیکٹڈ ججز گارجینز اور پیرنٹس کا جو نئی اومنگو اور نئی ترنگو کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں ناظرین آئی پلس ٹی وی کی طرف سے یہ تقریری مقابلہ ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کرسکیں اور انہیں خطابی صلاحیت سے لیس کرسکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اور سنتے ہیں اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں عبد الرحمن اکرم خان رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملن نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا عن نبي ریلت رضی اللہ تعالی عنه والا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا صحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدكم اوفق مثل اوحد ذہبا ما بلغ مدہ احدهم ولا نصہ محترم صدر جلسہ معزز حکم صاحبان وعزیز سامین و سامعات میرے دینی بھائیو پردنشین ماں و بہنو آج مجلس موضوع کو لے کر یہاں حاضر ہوا ہوں وہ ہے لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر حاضرین مجلس مفقر اسلام علامہ اقبال کا یہ مصرہ حساس اور باشعور دلوں کو جنجور جنجور کر کہہ رہا ہے کہ اگر پھر سے دنیا میں نظام اسلام کو برپا کرنا ہے اور خلفاء راشدین کا دور پھر سے قائم کرنا ہے تو امت مسلمہ کو اپنے اندر اسلاف کا قلب و جگر پیدا کرنا ہوگا تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس توار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر محترم حاضرین ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ وہ آج اپنے مایاناز اسلاف کے پیش بہار میرافت کھو چکی ہے اور ان کے نقوش پاک و مٹا کر غیروں کے قدم سے قدم ملا کر چلنے میں فخر محسوس کرنے لگے ہیں اور اپنے اسلاف کے میرافت کو گوا دینے کا انجام آخر کار وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا یعنی گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میرافت پائی تھی گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میرافت پائی تھی سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا محترم سامین ایک رومی سردار مسلمان فوجوں کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے کہ تم رات میں انہیں دیکھو گے تو ایسا معلوم ہوگا انہیں دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں اور عبادت کی سوہ انہیں کوئی کام ہی نہیں لیکن دن میں وہ گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھے ہوئے اس طرح نظر آئیں گے گویا یہی ان کا کام ہے اسلامی شہ سواروں کے واقعات آج بھی تاریخ کے صفحات پر نمائی نظر آتے ہیں ان شہ سواروں نے دشت دریا کو سمندر کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اسلام کے پاس بانوں وہ ہمارے اسلاف ہی تھے جنہوں نے مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے سے کندہ ملا کر ایمان اسلام تقوی اور احسان کے قندیلے روشن کی ایثار و قربانی کے روشن منارے قائم کیے کھانے کعبہ اور مسجد حرام کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا وہ ہمارے اسلاف ہی تھے عرب کی بارہ لاکھ مربع میں زمین پر اسلامی حکومت کا جھندہ جن عظیم حسیوں نے لہر آیا وہ ہمارے اسلاف ہی تھے اللہ اکبر یہ ہے ہمارے اسلاف کا خوفناک واقعہ حضرت حبیب بن زید کا دایا بازو اور پھر بایا بازو اور دونوں پیر گرنوں تک کلم کر دئیے گئے صرف اسی جرم سے کیونکہ انہوں نے مسلمہ کذاب کو نبی ماننے سے انکار کر دیا حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ جب ایمان کی دولت سے مالہ مال ہوئے تو ان کے چچا ان کو رسی میں بان کر خوب پیٹھتے حضرت عبدالغفاری کو کافر مار مار کر زمین پر لیٹا دیتے صرف اسی جرم سے کیونکہ انہوں نے مکہ میں ایمان کا کلم کل اعلان کر دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کھانے کعبہ میں قرآن کی تلاوت کرتے تو کافر اس قدر تماشا مارتا کیوں ان کے مو پر نیل پڑ جاتی پھر بھی زبان ساتھیوں سے گویا ہوتی کہ کہو تو کل بھی میں اسی طرح قرآن پڑھوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ تو ہیں صرف چند شخصیات لیکن ہماری تاریخ تو بے شمار صلف صالحین کے دلسوز کارناموں سے مزین ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے اسلاف کو بھلا چکے ہیں اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں عطا اسلاف کا جذب درو کر عطا اسلاف کا جذب درو کر شریک زمر ایلہ احزنو کر خیرد کی گتھیا سلجھا چکا میں خیرد کی گتھیا سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر آمین ثم آمین وآخر دعوانان الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو کبھی خط بے کبھی حالات پہ رو نہ آیا بعد نکلی تو ہر بات پہ رو نہ آیا آپ کو سمجھا رہے تھے اسلاف کی تاریخ بتا رہے تھے کہ اسلاف کیا تھے اور ہم کیا تھے اب اس سیگمنٹ کے آخری خطیب ہیں خان احمد ریاض احمد آپ سے ریکویسٹ ہیں ڈائیس پر تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلیر اما بعد جناب صدر محقق جد صاحبان معزز سامعین وحادرین آج کی اس باوقار مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے احساس گناہ کامیابی کی زمانت ہے لذت کبھی تھی اب تو مصیبت سی ہو گئی مجھ کو گناہ کرنے کی عادت سی ہو گئی عالمی منظر نامہ بتاتا ہے کہ انسان گناہ و معصیت میں سرو کا ڈوبا ہوا ہے شروع بدی کی نحوست نے ہر شئے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسلاح کی کوشش نہیں ہو رہی ہے مذاہب کے اہنماں گیان بات رہے ہیں سماجی تنظیم میں اسلاح کی گوھار لگا رہی ہے پلس روک تھام میں لگی ہے میڈیا بھی اپنے طریقے سے پرائیوں کی ناصف مدمت کر رہا ہے بلکہ مجرموں کو بے نقاب بھی کر رہا ہے عدالتوں میں کاروانیاں بھی چل رہی ہیں لیکن صورتحال جن کی تو ہے شروع بدی پر لگام نہیں لگ رہی ہے پنہگاروں کے قدم نہیں لک رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں وقت کی بگڑتی صورتحال کے سامنے ہر کوئی بے بس کیوں ہے شر کی سرکش موجے کیوں سے کچھ بہا لے جانا چاہتی ہے کیونکہ انسان قدمِ الہی سے بے پرواہ ہو گیا ہے اخروی پکڑ سے نابلد ہے جنت و جہنم کا دھڑکہ اسے لائق نہیں ہے خوفِ خدا کے تھپیڑے اس کے جذبائی ایمان کو محمیز نہیں کرتے اور سب سے بڑی وضح یہ کی انسان احساسِ گناہ سے آری ہو چکا ہے اور نوبت یہاں تک پانچ چکی ہے کی شاعر کہتا ہے وہ کون ہیں جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت یہاں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم ہے سامعینِ کرام یہ سچ ہے کی طاقت انسان کو گناہوں سے باز نہیں رکھ سکتی سزائے اس کے ہواے نفس کو نقیل نہیں پینا سکی جان سے گناہوں کے چڑھتے دریا کو رکا نہیں جا سکتا ضرورت ہے ایک باطنی بحضت کی جو شرکی طرف اس کے بڑھتے قدم کو مور دے ضرورت ہے ایک ایسے روحانی دعیا کی جو اس کے ارادے خواہشات اور خیالات کو قابو میں رکھے جی ہاں ایک اندرونی قوت تسخیر جو فکر و خیال کو عمل و کردار کو کنٹرول کرتی رہے اور صحیح معلومے وہ احساسِ گناہ ہے رب کا در ہے عذابِ الہی کی دہشت ہے آخرت کی بات اس کا احساس ہے یہ سب کسی احساسِ گناہ کے مختلف نام ہیں یقیناً اس جزوے فراما کے دریے جرم و گناہ کو لگام لگائی جا سکتی ہے یہ کوئی سباری جمع اخت نہیں بلکہ اسلام کا حضام تربیت اور روشن تاریخ اس پر شاہد عدل ہے یہ وہ کامیاب تجربہ ہے جس نے سماج و معاشر کے نقشے کو بدل دیا تھا آئیے اسلام کی روشن تاریخ کے چند اور آخ ملاحدہ کرے یہ وہی اجتماعی احساسِ گناہ تھا کہ بسرہ سے حضرہ موت تک ایک عورت تنہ تنہا سفر کرتی ہے لیکن اس کے جانا و مال اور عصت و عبرو پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہ تھا یہ اسی احساسِ گناہ کی برکت تھی کہ حرمتِ شراب کے اس اعلان اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ کے بعد کلی کوچوں میں شراب بہنے لگی تھی ایمان کے مطفالوں نے ان برطنوں کو بھی دو دیا تھا جن میں وہ شراب پیا کرتے تھے یہ اسی احساسِ گناہ کا نتیجہ تھا کہ ہانڈیاں پالتو گدھوں کے گوش سے اُبل رہی تھی بھروک کا شدید احساس تھا مگر منادی رسول کے اس اعلان اِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْحَيَانِكُمْ عَنْحَا گوش سے بھری ہوئی ہانڈیاں کو اُڑیل جا گیا تھا یہ وہی احساسِ گناہ تھا جو ارتکابِ جرم کے بعد ہری عدالت میں اَحْ هِنڈی یا رسول اللَّهَ کہہ کر مجرم سے اقبالِ جرم کراتا تھا یہ احساسِ گناہی کا اثر تھا کہ نیت طبیعت لوگ راتوں کو جاک کر رب کی بارگاہ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے تھے یہ احساسِ گناہی تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو ایک رات ممبرِ رسول کے پاس اپنی داری کو پکڑ کر ایسے طلبتے دیکھا گیا تھا جیسے کسی صاحب نے ڈس لیا ہو مجھے کوئی بتائے کہ یہ احساسِ گناہ نہیں تو کیا ہے کہ بھرو سے بھی اگر لقمہِ حرام پیٹ میں چلا گیا تو اس وقت تک اپنے حلق سے ہاتھ نہیں نکالا جب تک کی سارا کھانا قائنا کر دیا ہو یہی وہ احساسِ گناہ ہے جو انسان کو پاکیزہ بناتا ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے جان لیجئے کامیابی کا حقیقی رات اسی احساسِ گناہ میں ہے حضرات اگر کامیابی مطلوب ہے تو اپنے نفس کو احساسِ گناہ سے لیس کیجئے گناہوں سے استناب کی خوب پیدا کیجئے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ گناہوں سے استناب کی توفیق بخشے آمین السلام علیکم آپ کی تقریر کس نے تیار کی بیٹھا اببو اببو نے اچھا آپ نے کبھی پولیس کو دیکھا ہے پولیس کو دیکھا ہے آپ نے ڈر کر کے بھاگے نہیں اس کو ان کو دیکھ کر کے نہیں نہیں بھاگے کیوں کیونکہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ہاں امی اگر ڈاٹتی ہے تو کہاں بھاگ کر کے جاتے گھر امی گھر میں ہی ڈاٹتی ہے تو کہاں بھاگ کر کے جاتے بچنے کے لیے کہیں نہیں کہیں نہیں مار کھا لیتے ہیں اببو سے نہیں بتاتے ہیں امی نے مارا آج مجھے میں نے کوئی غلطی نہیں کی پھر بھی مارا بتاتے ہیں بتاتے ہیں اچھا امی کے شکایت کرتے ہیں آپ اببو سے شکایت کرنا اچھی بات ہے ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر بارک اللہ حفیق اللہ مزید ترکی دے آپ کو یہ تھے ہمارے ننے خطیب جو بتا رہے تھے کہ احساس گناہ سواب کی طرف لے کے جاتی ہے ناظرین یہ وہ دور ہے لوگ گناہ کرتے ہیں فخر بھی کرتے ہیں لوگوں سے ذکر بھی کرتے ہیں آئی بلس ٹی وی کی ایک عظیم کوشش ہے کہ سواب کو سواب صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتانے کا آئی بلس ٹی وی کی اس کوشش کو سرہتے ہیں اگر آپ تو ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عوام تک ہمارے یہ پیغام پہنچ سکے اس سے پہلے کہ ہمارے ریسپیکٹڈ ججز نتیجہ ڈکلیئر کریں آئیے لیتے ہیں اپنے آڈینس سے کچھ کمنٹس جو کنٹینیو ہمارے الگ الگ خطیبوں کو سن رہے تھے السلام علیکم علیکم السلام ما شاء اللہ یہ پروگرام بہت اچھا تھا بہت اچھا بھی لگا اور میں آئی پلس ٹی وی کے ذمہ دار سارے سٹاف کو تھینس کہوں گا جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام اورگنائز کیا اور بچوں کو نہیں بات کہنے کا موقع دیا ہمارے مسلمان بچوں میں ٹیلنٹ ہی کمی نہیں ہے لیکن وہ ٹیلنٹ کو باہر لانے کے لیے ایک پریفرم چاہیے ان کو مجھے سے لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی ان کے لیے بہتر پریفرم ان کو مل چکا ہے جہاں پر وہ لوگ اپنی بات کو رہ سکتے ہیں تو میں ریکویش کروں گا آئی پلس ٹی وی کے ذمہ دار سے کہ آگے بھی ایسے پروگراموں اورگنائز کریں جس سے ہمارے بچے ان میں پارٹی سویٹ کریں اور اپنی بات رکھیں اسلام علیکم ناظرین آئی پلس ٹی وی بچوں کے لیے پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے اور اس طرح کے پروگرام کے ذریعے آئی پلس ٹی وی کی کوشش ہے کہ سماج میں صدھار لائیں اور آپ کے بچے صحیح ٹریک پہ آئیں لیتے ہیں ایک اور کمنٹ ماشاءاللہ بہت اچھی کاویش ہے آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے خاص طور سے زید پٹیل صاحب کو اور انہ کے رفقہ کار اور شرکہ مقصد جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے اس طرح کی کوششیں آئندہ بھی جاری رہیں تاکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے نونحالان ان کے بچے صحیح رخ پر قدم رنجہ ہو سکیں اور ان کی دنیا آخرت دونوں بن جائے اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو سمرار بنایے آمین و السلام علیکم و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اس پروگرام کے تعلق سے اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں لیتے ہیں ایک اور کمنٹ السلام علیکم آئی وانٹ ٹو کنگوشلیٹ تو آئی پلس اور ٹیم بہت اچھا لگا سنگی مطلب یہاں پہ میں ایسے ہی آگیا تھا یہاں پہ لیکن دیکھا بچوں لوگ کے اندر جو جذبہ دکھا میں نے یہاں پہ تو بہت اچھا لگا سنگی خاصتا اسے جو مجھنا ایک لڑکی تھی یہاں پہ تقریب کری اس نے تو اس نے تو مطلب نوجوانوں کو دم جنجھوڑ دیا کہ ہم کہاں ہیں آج تو واقعی ایک پلیٹ فارم ہے اور بھی ایسے ہوگا مانت چیئے آئی پلس کے طرف سے انشاءاللہ ہم لوگ اس میں بچ اگرسہ لیں گے زدہ اللہ خیر اچھا ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے تمام آڈینس میں جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اچھا پلیٹ فارم ملیا ہے تو میں ایک بات اور بھی اشارہ کر دوں کہ ہمارے یہاں صرف یہ پہلا موقع نہیں ہے بلکہ اگر آپ کے بچے جب بھی تیار ہوں ہمارے یہاں بہت سے ایسے پروگرام ہیں جس میں آپ اپنے بچے کو تیار کر کے آپ لائیے ہمیں ہمارے کورڈنیٹر جو بھی ہیں پروگرام کو دیکھنے والے سڈولر ان سے آپ بات کر لیجئے وہ ہما وقت آپ کے بچوں کی تخریر یہاں پر ریکارڈ کرا سکتے ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگ یہاں تک کہ ابھی دو تین دن پہلے دوبائی سے ایک بھائی نے اپنے بچے کی تخریر ریکارڈ کر کے بھیجی ہے اس طرح سے موقع ہمارے پاس بہت موجود ہیں تو آپ اپنے بچوں کو جب بھی ریکارڈ کرانا چاہیں تو آپ اپنے بچوں کو تیار کیجئے اور آئی پلس میں اپنے ذمہ داروں کے ساتھ میں بھیج دیجئے اور انشاءاللہ ان کی تخریر ریکارڈ ہوگی اور آئی پلس ٹی وی پر چلتا رہے گا انشاءاللہ آئی پلس ٹی وی کا یہ شاندار پروگرام اس لیے بھی ہم ہے کیونکہ ننے سبوتوں کو رہبری کا رستہ سمجھ آنے والا ہے ننے چراغوں کو ہوسنا ملنے والا ہے ہمارے پھول سے بچے جانیں گے کہ دین کے بارے میں کیسے بولا جاتا ہے اور ایک محفل کو دین کی دعوت کیسے دی جاتی ہے آئی پلس ٹی وی کا یہ پروگرام پیرنٹس اور گارزینز کیلئے اشارہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی بنیاد پر تربیت کریں ناظرین ہمارے سپیکرز کی لسٹ ختم ہوئی سیگمنٹ ختم ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کامیاب ہونے والے کنٹسٹنٹ ہمارے ججز کے ہاتھوں کیش پرائیس اور ٹروفیز سے نوازے جائیں اس کے لیے میں ایک کیک کر کے نام بکاروں گا آپ آتے جائیں اور آئی پلس کی طرف سے دی جانے والی سرٹیفیکٹ ہمارے ججز کے ہاتھوں حاصل کریں آئی پلس ٹی وی کی طرف سے چلنے والے تقریری مقابلے کا یہ چوتھا سیگمنٹ تھا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیگمنٹ میں تیس بچے ہوتے ہیں ان تیس میں سے ہمارے ججز تین کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو آج جو ہمارے اس دن کے سٹار آف دڑے کہلاتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بچہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانے والا ہر کسی کو کمنٹ کی پہری خطیوہ تھی شیخ اکرام محمد جاوید اگلی کامپٹیٹر تھی مومن آفیہ نیکسٹ پارٹیسپینٹ آئیشہ مستاق احمد خان اگلی خطیوہ تھی مزنا عرم شیخ سلطانہ محمد عارف صدیقی امارہ نیکسٹ مقارر نوشاد محمد صحاب ہماری اگلی کنٹسٹنٹ تھی ہدا فرہت محمد کلیم شارک محمود عبد الرحمن اکرم خان اس سیگمنٹ کے آخری خطیب تھے خان احمد ریاض احمد ناظرین آپ کو پتا ہے کہ تیس بچوں کا ہمارا سیگمنٹ ہے پندرہ بچوں کی سپیچ ہم نے صبح سنی تھی اور پندرہ بچے شام میں سنے گئے ان تھرٹی بچوں میں سے صرف تین بچے سیلٹ کیے جاتے ہیں جو ہمارے اسٹار آف دا دے کہلاتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تھرٹی بچوں پر مشتمل ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اور یہ سیگمنٹ لگاتار چار دنوں سے چل رہا ہے ان تیس بچوں میں سے ہر دن تین بچے سیلٹ کیے جاتے ہیں ناظرین اب وقت ہو چلا ہے ان تین بچوں کے نام کو آناؤنس کرنے کا جو آج کے رہے ہیں ہمارے اسٹار آف دا دے مزنا عیرم خان ہدا فرہت خان احمد ریاض احمد یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے آج کا پروگرام اپنے نام کیا ہے اور آئی پلس کی ہسٹری میں اپنا نام درش کر آیا ہے ناظرین اب سنتے ہیں چند کلمات اپنے جت سے السلام علیکم ورحمت اللہ جس وقت کا انتظار تھا وہ وقت بھی آ گیا ماشاءاللہ ہمارے سامنے تین اسٹار کھڑے ہیں الحمدللہ ہم نے تیس بچوں کی تقریریں سنی ایک سے بڑھ کر ایک ٹائلنٹ ہم نے دیکھا اور میں نے نہیں آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ واقعی ہمارے بچوں کے اندر صلاحیت ہے ٹائلنٹ ہے اگر ان کو صحیح رخ دے دیا جائے اور محنت کی جائے ان کی صحیح معنوں میں تربیت کی جائے تو یقیناً بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے اور بہت بڑی انشاءاللہ کوشش ہوگی تو بڑی خوشی ہوئی اس پروگرام میں شریک ہو کر تمام پیرنٹس کو مبارک بات وہ بچے جو اشٹار آف دے ڈے قرار پائے ان کو دھیر ساری دعائیں اور ان سب کو بہت بہت مبارک اور جتنے بچے شریک رہے سب کو مبارک بہت اچھا لگا اس پروگرام میں شرکت کر کے ہم امید کرتے ہیں کہ بچوں کے طے آپ کا جو جذبہ ہے اور جو آپ نے یہ حوصلہ دکھایا ہے انشاءاللہ اس کو آپ سب برقرار رکھیں گے آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروگرام میں شریک ہونے کے بعد آپ نے جو بھی چیزیں محسوس کی ہوں گی یہ آپ بہت بھی جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے بچوں میں کوئی کامیاب اور ناکام نہیں ہوتا ہے کوئی بچے فیل نہیں ہوتے ہیں یہاں پر یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ان تمام بچوں میں کون سبقت لے گیا کون آگے بڑھ گیا ہم صرف انہی کے نام کو چنتے ہیں باقی تمام بچے الحمدللہ بہت ہی اچھا اپنا ٹائلنٹ دکھایا اور بہت اچھا پروفارمنس رہا ان کا اللہ ان کے زندگی میں اس ساری چیزیں لے کے آئے جو ترقی کی آفتہ بنے اب میں آپ کے سامنے صرف نام کا اعلان کر رہا ہوں پہلا نام ہے مزنا ارم جو پہلی پوزیشن حاصل کی ہیں مزنا ارم دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی بچی ہدا فرہد ہیں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے خان احمد ریاض ہیں ہم ان کو اپنے جز شافہ سنابلی حفظہ اللہ کی ذریعے سے اعلان کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو انعام سے نوازیں ناظرین آج کی سٹار آف دڈے کے تھرڈ چہرہ ہیں خان احمد ریاض احمد آئی بلس کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہے فائف ہنڈریڈ کا چیک اور ایک شاندار ٹروفی سیکنڈ پلیس پر ہیں ہدا فرہد آئی بلس کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہے سیون ہنڈریڈ کا چیک اور ایک یونیک ٹروفی آج کے اس سیگمنٹ میں پہلے اسثان پر ہیں مزنا ارم آئی بلس کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہے ون تھاؤزنڈ کا چیک اور ایک شاندار ٹروفی یہ شاندہ ٹروفی لے کر آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا آپ کا ایک بار فائنل مقابلہ ہونے والا ہے تو اس میں آپ کیا چاہیں گی فرشٹ آنا یا سیکنڈ اللہ تعالی جو چاہیں گے وہ میں لاؤں گی بکہ الحمدللہ آج کا ہمارا سیگمنٹ یہیں ختم ہوا تمام حاضرین ناظرین اور جس صاحبان کے شکریہ کے ساتھ اس بزم کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے پھر ملیں گے اگلے سیگمنٹ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے بھائی چارہ اور ہیومینیٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی